میں نے کہا اسی لیے رسول نے کہا کہ جب مجھے جب اللہ نے آپ کو عوارہ نہیں چھوڑا تو میں آپ کو کیسے بے سہارہ چھوڑ کے دا سکتا ہوں نہیں غور بڑھا اللہ عوارہ نہیں چھوڑتا تو میں آپ کو بے سہارہ کیسے چھوڑ اس لیے تاکہ تمہارے سہارے کے لیے دو چیزیں چھوڑ رہا ہے تمہارے سہارے کے لیے دو چیزیں چھوڑ رہا ہے کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب دوسری ایتر تیہل بہت اچھا یہ چھوڑی ہے ایسے چھوڑ نہیں ہے کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے اور وہ مقصد بھی گیا جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا دونوں سے کیا ہے قرآن اور اہلِ بیت سے ایک سے نہیں یہ بات سمجھ نہیں کیسے دورت ایک سے نہیں اگر کوئی سمجھتا ہے میں قرآن سے تمسک رکھ کے اہلِ بیت کو چھوڑ دوں نجات پا جاؤں گا یا اہلِ بیت سے تمسک رکھ کے قرآن کو چھوڑ دوں نجات پا جاؤں گا قرآن کو چھوڑنا تب بھی نجات نہیں ہے اور اہلِ بیت کو چھوڑنا تک بھی نجات نہیں ہے اور یہ سمجھتے کی بات ہے بہت آسان ہے کیوں کہ یہ بہت ہے کہ اہلِ بیت کا دامن سے متمسق نہیں ہوتا تو کیا بات ہے قرآن نجات ہینا نہیں ہے یا ایک بندہ اہلِ بیت کو پکڑ لیتا ہے متمسق ہو جاتا ہے قرآن کو چھوڑ لیتا ہے یہ قرآن کو تو پکڑ لیتا ہے لیکن ٹیکنکلی پرابلم ہے کیوں آپ نے قرآن کو پکڑا ہے اور اہلِ بیت کو چھوڑ کے چاہتے ہو قرآن کے ذریعے نجات پا جاؤ اور جہاں اہلِ بیت کو پکڑے کے قرآن کو چھوڑ کے چاہتے ہو نجات پا جاؤ مسئلہ کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر کوئی اہلِ بیت کو چھوڑتا اور قرآن پکڑتا ہے قرآن اس کے پاس نہیں رہتا اور اگر اہلِ بیت کو پکڑتا اور قرآن کو چھوڑتا اہلِ بیت اس کے پاس نہیں رہتے کیوں قرآن وہاں جا کے رہے گا اہلِ بیت ہوں گے اہلِ بیت وہاں جا کے رہیں گے جہاں قرآن ہو اگر تم چاہتے ہو میرے بعد گمران نہیں ہونا چاہتے تو اہلِ بیت کو پکڑ لو قرآن کو پکڑ لو تم کبھی بھی رسول زمانہ دے رہا ہے اس سے بڑا زامن کو چاہتے آپ بیاتی لوگ ہیں بیات میں یہی ہے نا بڑھے پچائت کا بھی ہاں بھی زامن دے دے ہوتا ہے نا زمانہ دیتے ہیں عجیب یارِ بار ہم اپنے جیسے بندے کی زمانت قبول کر رہے ہیں رسول زمانت دے رہا ہے میں زمانہ دیتا ہوں کہ جب تک ان دونوں صدامن سے تمسک رکھا پیغمبر نے کہیں نہیں کہا تمہارے مذہب کی بنیاد میں دو چیزیں چھوڑ کے دھا رہا ہوں قرآن اور اصحاب میں بڑے تیزی سے چل کے وہاں آگیا ہمارے مذہب کی بنیاد قرآن اور اعلی بیت ہے جو رسول نے فرام کی یہ رسول نے کہی نہیں کہا قرآن اور اصحاب اب مسئلہ یہ ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کے مذہب کی بنیاد قرآن اور اعلی بیت ہے یا وہ لوگ ہیں جن کے مذہب کی بنیاد قرآن اور اصحاب ہے آکے خود دیکھ لیں اصحاب اور اعلی بیت میں فرق پہلے تو یہ دیکھیں رسول نے قرآن کے ساتھ اصحاب کو چھوڑا یہاں اہلِ بیعت کو چھوڑا اگر اہلِ بیعت کو چھوڑا ہے تو ٹھیک ہے لے لیتی اور اگر اہلِ بیعت کو چھوڑا ہے اور پھر بڑا فرق ہے اہلِ بیعت میں اہلِ بیعت کی محبت قرآن اور سنت میں ماجب ہے بہت ٹائم بہت تھوڑا ہے جب آپ کو میرے سر چلیں قرآن اور سنت پیغمبر میں اہلِ بیعت کی محبت واجب آسحان کی محبت واجب نہیں اہلِ بیعت معصوم ہے اہلِ بیعت میں خطا ہے اور آسحان ہمارے مذہب کی منعب پراؤ اور اہلِ بیعت آج اگر ہمارے کوئی رشتے کو توڑنا چاہتا ہے اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اس رشتے کو توڑ دے تو وہ پھتا نہیں کس دنیا میں رہتا ہے یہ تشیع بڑے عطوار سے گزر کے آئی ہے منوویہ کا دور دیکھا منوو عباس کا دور دیکھا خدا کی سب ٹائم نہیں ہے میرے سامنے یہ ٹائم کلاک پڑا ہے بائی اللہ میں تفصیلات آپ کی خدمت میں کرتا آج چاہتے ہو تشیع کا رشتہ ٹوٹ جائے اور جہا تشیع ختم ہو جائے اور ہمیں گھنڈے کے زور پر طاقت کے زور پر ہمارے اوپر تم بیل پیل پیل پاس کروا رہے ہو یاد رکھو ہم گدنے دے سکتے ہیں ہم جانے دے سکتے ہیں اور دیتے آئے ہیں میں نے گانے کے تشیع بڑے عطوار سے گزرئی چودہ حکوم دے گزرئی ساڑے آت سو سالہ دور گزرا بانو میاں بانو عباس کا تو یہ شیعہ کون ان کے آگے دھیکھ نہ ہو سکی اور تم چند گماش دو کے آگے سمجھے تو یہ ستشیع گر جائے یا جھوک جائے یا پھیک جائے انشاءاللہ یہ بیل پاس نہیں ہوگا اگر ہو بھی گیا تو جادرہ کو اس بیل سے تم چھکا نہیں سکتوں گے یہی چیزیں ہمارے مطلب کی بنیاد کل بھی قرآن و علی بیت تھا آج بھی قرآن و علی بیت ہے اور کل بھی کیامت تک قرآن و علی بیت رہے گا لبیق یا حسین 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 نارے تکبیر اللہ حافظ نارے رسالت لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین بڑی بیرمال بڑی بیرمال معلوم ہے نا بہت سے دوستوں کو معلوم ہوگا میں بات کہاں کر رہا ہوں آج آج جو ہو رہا ہے اس ملکہ نساب میں تم نے بدماشی کی شخصان نساب تعلیم کا بہانہ بنا کے تم نے تاریخ اسلام کو مسد کیا تم بنو مئیہ کی تاریخ کو آگے لے کے آئے مانتے رہو ہم نے کب کا ہے نہ مانو لیکن حام سے نہ مانو جو تم منوانا چاہتے ہو یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں کیوں اس لیے کہ اس قوم نے اہل بیت کو مانا ہے پاکیزہ کو مانا ہے صاحبان تہارت کو مانا ہے صاحبان عصمت کو مانا ہے جب ہم صاحبان تہارت اور عصمت کو مان رہے ہیں پھر نچاسٹے کو ماننے کے لیے تیار نہیں شخصہ نسان تہاریم اس کے بعد انہیں پنجاب بھیل پنجاب سمجھنے سے تحفظ بنیاد اسلام بھیلو پاس کروایا رات کی تاریکی میں اس پہ ہم کھڑے ہو گئے الحمدللہ جس سراخ سے وہ بھیل آیا تھا اسی سراخ میں وہ چلا گیا آپ نے دیکھا بیٹا باپ کی کمر پہ بیل لے کے گیا اب باپ جس میں تُو مر گیا اور تُو کامیاب نہ ہو سکا تیرا بیٹا کامیاب ہو گیا اس نے بیل اپنے باپ کی کمر پہ رکھا آپ نے کہا اسے کمر کے اندر ڈال رہے ہیں دو تین میلٹ رہ گئے ہیں میں آپ کے جذبات کو سوندھا ہوں بلکل ہونے چاہیے تھا اگر میرے پاس پہم ہوتا میں خود یہ نعرے لگواتا اب تم نے کوشش کی کہ ایک قومی سمبلی سے پہل پاس کروایا جائے توہینِ صحابہ امہات طلبوں میں لوگوں کو جذباتی نعرہ دیکھتے تم چاہتے کیا ہم سمجھتے ہیں تمہاری چالوں کو تم ہمارے مجالس ہمارے مدارس ہمارے مزاج بند کروانا چاہتے ہیں اور آپ خبردار رہیں جو آج لوگ سوئے ہوئے اگر آج نہیں نہ اٹھیں گے آج بہت سے لوگ جب ہم بلاتے ہیں جی میں مجلس پہ دا رہا ہوں میری مجلس آج تین مجلس میری چار مجلسیں ہیں تو اگر وقت آ گیا ایک مینہ نہیں پھر کیا کرو گے ان کو بھی مہچاننے کی کوشش کرو جب کنڑے کا برنا وقت آتا ہے تو اس وقت چھو بنتر ہو جاتے ہو قوم کی جیبے بھی خالی کرتے ہو پیسے بھی اتنے اتنے پہ دھوڑتے ہو اور جب وقت آتا ہے دین اور مذہب اور قوم اور ملت پر تو اس وقت خیر اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کون ہیں جو لڑنے والے اور مرنے والے ہیں کون ہیں جو فقط کھانے والے ہیں بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی تو بلحال میں کی آواز آپ کے ذریعے اور آپ کسی شریع ذمہ داری ہے اس پیغام کو اپنے دوستوں تک اور دوسروں تک پہنچائیں نسلوں تک پہنچائیں ہم آپ کے ذریعے اس حکومت تک اور عمرانوں تک یہ پہنچانا چاہتے ہیں کل بھی ہم ایلی و لی اللہ و سیعوی رسول اللہ و خلیوتا و بلا فضل کے خائل تھے ہمارا عقیدہ تھا آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کل بھی رہے گا ہماری اذان کا حصہ یہ ہے ہماری اکامت کا حصہ یہ ہے ہمارے کلمہ کا حصہ یہ ہے ہم لا ایلی الا اللہ پڑھ کے محمد الرسول اللہ کہہ کے کہتے ہیں حلیم و لی اللہ و سیعو رسول اللہ و خلیوتا بلا فصل ہم کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں اہلی اللہ کا ولی ہے مسیح و رسول اللہ رسول کا مسیح ہے خلیفت او بلا فصل اور بلا فصل خلیفہ ہے تیرے ملاؤں کو اتنی کربی بھی نہیں آتی یہ آج کی ازان تو نہیں ہے آج کا کلمہ تو نہیں ہے چودہ سو سال سے یہ ہماری ازانوں کا حصہ اور ہم نے یہ ازانیں گھروں میں نہیں دیں ہم نے گھڑوں میں ایک جیڑے منٹ رہ گیا اور میں اس میں بات ختم مسیح نہیں کروں گا اور میں نے کہا تھا ہم نے گھڑوں میں ازانیں نہیں دیں ہم وہ بنو میہ کے دور سے بنو آپاس کے دور سے کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کرمہ پڑھ کے کہتے ہیں علیہ و علی اللہ علی اللہ کا ولی ہے وسیع و رسول اللہ رسول کا وسیع ہے خنیفทہ بلا فصل اور بلا فصل خنیف شیع ہے ہم تب haben کہ ہم رسول کے بعد پہلا خنیفہ نی کو مانتے ہیں کب ہم نے چھپایا ہیں ہم تب ہی تو شیع ہیں کہ ہم رسول کے بعد پہلا خنیفہ نی کو مانتے ہیں تب ہی ہیں اور آپ تب ہی سننی ہو کہ آپ رسول کے بعد فمگر کو پہلا خنیفہ مانتے ہیں آپ سنی نہ ہو ہم جیئے رہے تو اب تم چاہتے ہیں ہماری ازانیں بدل گئیں اب تم چاہتے ہیں ہماری اکھامتیں بدل گئیں اب تم چاہتے ہیں ہمارے کلمیں بدل گئیں یہ چودہ سال سال سے یہ سلسلہ چلائے آ رہا ہے اور یہ آج چاہتے ہو جب چھالیس چھالیس پچاس پچاس آج کے سلطانیس ممالک مسلمانوں ممالک کی حکومت ایک ہوا کرتی تھی جب وہ علی اللہ وسلم کو ختم نہ کر سکے جب وہ توقع جیسا نہ ختم کر سکا جب حجائب انشوسوں جیسا ختم نہ کرنے گا تو کس باقی بودی ہے پہلے مذہب کی بلیات قرآن اور علی بیت ہمہم علی کو پیغمبر کے بعد پہلا خلیفہ بلا فصل رسول اور علی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں سمجھتے اور پھر سن لو یہی تک نہیں واضح ہوتا ہے تاکہ تمہیں تمہیں کوئی بہام نہیں گئے ہم رسول کے بعد علی کو رسول کا جانشین اور خلیفہ ماندے ہیں اور علی کے بعد حسن کو حسن کے بعد حسین کو حسین کے بعد سچاد کو سچاد три کے بعد جعفر کے بعد صالrik کو حسین رہذا کے بعد محمد تعقی کو تعقی کے بعد مدی کو انہیں کو یہ ہمارے بارہ جانشینی رسولہ اور یہ ہمارا قیدہ ہے اور اس سے ہم سر موفر کرنے کے لیے تیار نہیں تم بالپاس بھی کر لو پہلے تو ہوگا نہیں اور اگر کر لوگے تو یاد رکھو سب سے پہلے توہین ہم کریں گے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تشیع ختم ہو جائے گی سب سے پہلے ہم آبا کباہ والے یہ چلے گا اور پھر دیکھیں گے کیسے چلتا اللہ آپ کو سلامت رکھیں بہت بربانی چونکہ میرا ٹائم حقیقی صحت و سلامتی کے لیے سلامتی